مرحبا رحیم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک تو دوستو آج کیا ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ ٹیپ بال کے اندر بگ سکس کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ بھی ٹیپ بال کے اندر سکس لگایا کریں جس طرح کا بھی بولر ہو وہ آپ کے سامنے مشکل بولر ثابت نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کرنا ہوگا اس ویڈیو کے اندر آپ کو ٹیپس دی جائیں گی کہ کس طرح کے بولر کو آپ نے کیسے کھیلنا ہے کس بول کو آپ نے کہاں پہ کھیلنا ہے کس طرح سے کھیلنا ہے تو اللہ پلیز اس ویڈیو کو آپ لاز تک دیکھے گا ٹھیک کیو تو دوستو اس ویڈیو کے اندر جو ہے جو ہے نا کہ سب سے لازمی چیز ہے وہ ہے جب بھی آپ نے بیٹنگ کرنی ہے تو آپ نے سر کو سٹیبل رکھنا ہے یعنی کہ آپ کا سر جو ہے وہ زیادہ حرکت نہ کرے یعنی کہ آپ بیٹنگ کے اوپر کھڑے ہیں بیٹنگ کے اوپر آگئے ہیں تو آپ کا سر زیادہ اس طرح سے اس طرح سے نا کرے ٹھیک ہے تو زیادہ سر کو موہمین نہیں دینی یعنی کہ ایک جگہ کے اوپر آپ نے اس کو روک لینا ہے زیادہ اکڑانا بھی نہیں ہے آپ نے تو پھر یعنی کہ نارمل رکھنا ہے کہ آپ کی نظر جو ہے نا وہ بالکل بال کے اوپر آئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے کہ آپ نے پہلے ہی سوچ کے نہیں رکھنا کہ آپ نے کون سی شارڈ کو کہاں پہ کھیلنا ہے یعنی کہ بولر نے جو بال کرنی ہے وہ آپ نے پہلے سے نہیں سوچنا کہ وہ کیا بال کرے گا یہ نہ ہو کہ آپ نے سامنے والی بال سوچی ہوئی ہو آپ نے سوچا ہو کہ میں نے اس ٹیٹ پر سکس کرنا ہے تو وہ پیچھے بال کروا دے تو آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پیچھے والی بال سوچی ہوئی وہ آگے بال کر آگیا تو آپ پھر بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کو بال نظر آ جائے کہ بال کہاں پہ ہے یعنی کہ بولر کے ہاتھ سے بول ریلیز ہوا تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے شارڈ کو کہاں پہ کھیلنا ہے یعنی کہ جب آپ کے بولر کے ہاتھ کے اوپر آپ دیکھیں گے بلکل غور سے جب آپ بولر کے ہاتھ کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کا جسم آپ کو خود با خود اسی طرح کی ریاکشن کرنے پہ مجبور کر دے گا یعنی کہ آپ بیٹنگ کے لیے کھڑے ہیں سٹانس آپ نے لیا ہوا ہے جس طرح سے بھی آپ کا سٹانس ہے تو آپ بیٹنگ کے لیے کھڑے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا کہ بھائی میں نے شارڈ کھیلنے ہی لیک کے اوپر ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے سوچا کہ میں کرنے ہی سٹیٹ کے اوپر ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوال آتا ہے کہ کونسی گیند کو پھر ہم کہاں پہ کھیلیں یہ سوال آتا ہے دوستو اگر آپ کو گیند پیچھے ہے یعنی کہ باؤنس ٹائپ بال ہے تو آپ نے اس کو پیچھے شارڈ کھیلنے یعنی کہ یہ پیچھے باؤنس ٹائپ بال ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس بال کو ادھر لے کے جائیں تو اگر آپ کو یورکر لیند بال آئی یا گڑ لیند کے اوپر بال آئے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس بال کو آپ سٹیٹ کے اوپر لے کے جائیں دوستو تیسری اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیٹسمن کو ایکٹیو رہنا چاہیے زیادہ سوست اور ڈیلرز بیٹسمن آپ کو نہیں بننا ہے آپ کو بلکل ہی ایسا بیٹسمن بننا ہے جو بولر کے سامنے آپ کے ایک ڈینجرس بیٹسمن ہوئے دوستو وہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے ہوشیار کے سر رہنا ہے یعنی کہ آپ کو بلکل ہی ایک ایکٹیو رہنا ہے ایکٹیو یعنی کہ آپ بال کھلنے کے لیے پتا چلے کہ بلکل ایکٹیو ہے پھر ہی آپ اچھے شوٹ کر سکیں گے کیونکہ آپ کا پھر فوٹ ورک بھی صحیح سے یوز ہو سکے گا یعنی کہ آپ کو بڑھ کے شوٹ لگانے پڑی تو آپ فرانٹ فوٹ یوز کر کے وہ بھی آپ لگا سکیں گے اگر آپ منٹلی طور پر ہوشیار ہیں تو پھر آپ بیٹسمن کے سامنے بہت ہی ڈینجرس بیٹسمن بن سکتے ہیں اگر آپ منٹلی طور پر ہوشیار ہیں اور آپ نے پاؤں کا جو ورکاوٹ کرنا ہے وہ کچھ نہ کچھ گیمنگ کے اندر سے ملتی ہے یعنی کہ وہ جمپنگ کرنی ہوتی ہے ایسے پکڑ کے اور وہ لیڈیز بھی اکثر کرتی ہیں کہ آپ کو جمپ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے پاؤں کا نیچے سے گزارنا ہوگی وہ والی چیز آپ کو پرچیز کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اسے آپ کا ورکاوٹ جو ہوگا بہت اچھا ہو جائے گا جس سے آپ کا پاؤں کا فوٹ ورک ہوگا بہت اچھا ہو جائے گا یعنی کہ آپ بال کو خود با خود پک کر سکیں گے چوتھی چیز آتی ہے وہ ہے آپ نے بیٹ کو زور سے گمانا ہے تو آپ نے ٹی بال کے اندر کافی زیادہ بلے باز بیٹس مین دیکھے ہوں گے جو بیٹ کو صرف یوں کرتے ہیں یعنی کہ بیٹ کا استعمال جو ہے نا وہ زیادہ فورس سے نہیں کرتے ہیں تو دوستو وہ آپ کی غلط فہمی ہوتی وہ اس چیز کا بہت زور سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جس طرح کا آپ کا ایکشن ہوگا ایکشن سے ملا جس طرح کا آپ کا بیٹنگ سٹانس ہے آپ نے اس حساب سے جتنی آپ سے پاور سے شورٹ لگ سکتی ہے پاور سے شورٹ لگانے کے لیے ساتھ کو آپ نے زور سے پکڑنا ہے جو آپ کا دائے ہاتھ ہے اگر آپ رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہے تو تو آپ کو شورٹ بہت ہی آلہ شورٹ لگے گی تو دوستو اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ہم بیٹ کو کس طرح سے ٹیز گھومائیں ہمیں پریکٹس نہیں ہے تو دوستو آپ جن کے اندر جائیں گے اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ ورکاوٹس مل سکتے ہیں جو اس طرح سے کر کے ملتے ہیں جس کے اندر آپ بہت ہی بڑی آپ کے پریکٹس ہو سکتی ہے جس لئے آپ کا بیٹ ایسے گھومیں گا یعنی کہ آپ کے ہاتھ کیس طرح سے پریکٹس ہی اتنی ہو جائے گی اور جب آپ کا بیٹ آئے گا تو بہت ہی اچھی طرح سے آپ بیٹ کو گھومائیں گے جتنا آپ کا تیز گھومیں گا بیٹ جتنا آپ کا تیز گھومیں گا بیٹ اتنی ہی آپ اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں تو بیٹنگ کے لیے تیز بیٹ کا گھومنا بھی لازمی ہے دوستو اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو کسی طرح کا بھی کوئیسٹن ہو تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کریں میں اگلی ویڈیو کے اندر یا لائیو سیکشن کے اندر آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا تو دوستو اس کو فالو اپنے لازمی کرنا ہے کافی لوگ کے کمنٹس آتے ہیں یار ہمیں بیٹنگ نہیں آتی یہ نہیں آتا دوستو صرف اور صرف آپ کو حسنا رکھنے کی ضرورت ہے یا آپ تھوڑا بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے بیٹنگ اتنی مشکل بھی نہیں ہے اتنی آسان بھی نہیں ہے تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ